حکومت پنجاب کی جانب سے مرلا وار تعلیمی دارے کھول دی گئے جنگ میں آفیسر کالیج کے تمام برانچز میں حکومتی ایس او پیز پر سختی سے عمل درامت کروایا جا رہا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف ارسلان خان کورونا بابا پر کابو پانے کے بعد جنگ کے بھی تعلیم دارے کھول گئے آفیسر کالیج انتظامیہ کی جانب سے حکومتی ایس او پیز پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے کالیج جانے والی طلبہ اور طالبات کا ٹمپریچر چیک کرنے کے بعد ہی کلاسز میں داخلے کی اجازت ہوگی ٹمپریچر زیادہ ہونے والی طلبہ اور طالبات کو واپس گھر بھیج دیا جائے گا کورونا سے بچاؤ کے لیے کیے جانے والے انتظامات پر طلبہ بھی خوش دکھائی دے رہی ہے آج ہم بہت ارسے بعد اپنے کالیج میں واپس آئے ہیں سیاپ آفٹر سکس منٹ لیکن یہاں پہ ہمیں بہت اچھا لگا ہے چھے ماہ سے بند تعلیمی ذارے اور کورونا کے خوف سے بچوں کے والدین بھی کالیجز کی جانیب سے کیے جانے والے انتظامات پر مطمئن دکھائی دیتے ہیں اپنے بچوں کو چھوڑنے کے لیے لیکن مجھے بہت اچھا لگا یہاں کا ان کا مال دے کے آفیس سائنس کالیج کا ہم ان کی تعلیم سے اور اس چیز سے پہلے بہت سیٹسفائیڈ ہیں لیکن آج جو میں نے ان کے سپیشل ایس او پیز دیکھ کے بچوں کو آتے ہی وہ ان کو جو ماسک پروائیڈ کر رہے تھے ان کا ٹمپریچر چیک کیا جا رہا تھا اور بچوں کی جو ہے گروپنگ جو کی گئی ہے کلاسوں میں وہ میں نے بہت اچھی میں نے جب دیکھا مجھے بہت اچھا لگا کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اس وبا سے جو ہے نجات دی ہے اور آفیس سائنس کالیج ہمیشہ سے ہی جو ہے ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے ترقی کی ترقی نمال آفیسر سکول انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بچے قوم کا مستقبل ہے اور حکومت کی جانب سے جاری کرونا سے بچاؤ کے لیے ایس او پیز پر سختی سے عمل درامت کیا جائے گا جس میں کوئی بھی کتائی برداشت نہیں کی جائے گی سکس منس کے بعد جو ہیں وہ ادارے کھلے ہیں اور سکس منس کے بعد جب یہ اعلان ہوا کہ ادارے اوپن ہونے جا رہے ہیں تو ہم نے تقریباً پندرہ دن پہلے سے ہی اپنی جو ہے حکومت کی جاری کردہ ایس او پیز کے مطابق کام شروع کر دیا تھا اس میں ان کاموں میں یہ تھا کہ ہم نے اپنے سارے روم جو ہیں وہ واش کروائے ہیں اور واش کروانے کے بعد ایون کہ ہم نے سینیٹائز بھی کیا حکومت کی جانب سے پہلے مرحلے میں ناہم سے بارویں جماعت تک کے طلبہ اور طالبات کے لیے تعلیمی درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے جبکہ دوسرے مرحلے میں پانچویں جماعت تک کے بچوں کی کلاسز کا آغاز بھی کر دیا جائے گا محمد عرسلان خان بیورو چیف سیٹی نیوز جھنگ موسیقی